سلام علیکم سٹورڈنٹس آج ہم میں پڑھنا ہے گھڑ بھائی میسر جیپس کا چپٹر نمبر دو چپٹر نمبر برن میں ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا جو ابھی ہم نے سٹارٹ میں دیکھا کہ میسر جیپس جو ہم وہ رہتے ہیں میسر جیپس کے گھر پر پاس کی میموریز میں ہم ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے وہ میسر جیپس کے گھر پر رہتے ہیں اور پاس کی میموری جو ہیں وہ ان کی اس میں چلے جاتے ہیں اور روٹین کے آتے ہیں ان کی اور وہ پلیس کیسی تھی اس کے بارے میں ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا اب چپٹر نمبر دو میں ہم لوگوں نے ڈسکس کرنا ہے جو فرس قویسن ہے ہمارا یہی قویسن ہے یہی سائن آمسز ہے ہمارے وہ قویسن ہے اب اس چپٹر میں ہم دو چیزوں کے بارے میں پڑھنا ہم لوگوں پہلا یہ کہ ہم لوگوں نے اس میں پڑھنا ہے میسر جیپس کے بارے میں کہ میسر جیپس جو ہے وہ اس کی ہسٹری کیا تھا دوسرا ہم لوگوں نے بروک فیلڈ کے بارے میں دیکھنا اور دونوں میں کمپیریزن کیا ہے اس کمپیریزن کو ہم لوگوں نے دیکھنا کہ جیسے پہلا ہی کوئیسن ہے جو بروک فیلڈ ہے اس کی ہسٹری کیا ہے کہ اسے کب بنایا گیا تھا اب یہ ایکچول میں بنا تھا اندرین آف کین الیزبت کہ کین الیزبت تھی اس وقت اس کے دور میں وہ اسے بنایا گیا تھا پھر اس کی جو امینڈمنٹ ہے جو ری بیلڈ کیا گیا تھا اسے جارج ون کے جو ہے وہ دور حکومت میں اسے ری بیلڈ کیا گیا تھا نیکس پیسن ہے ہمارے پیسن نمبر ٹو اب ساناپسس یہی سمری ہے اس کی پورے چپٹر کی جو سمری ہے وہ یہی ہے کہ what kind of people and profession did بروک فیلڈ supply supply means کون سے ایسے جو بروک فیلڈ سکول نے professions کے لیے students کو create کیا تھا کون سے ایسے اس کے سٹورنس سے کون کون سے professions میں گئے تھے یہ جو ہے وہ یہاں پر ہم نے discuss کرنا ہے آج کہ first one اس نے جو ہے وہ judges produce کیا تھے second one اس نے parliament peers, bishop means کہ جو whatever جس قسم کے بھی جو ہے وہ ایک ہم quality produce کرتے ہیں اس قسم کی quality جو ہے وہ اس نے produce کی تھی بروک فیلڈ سکول میں بزنسمن سکوئرز ریلیجیس پرسن بزنس پرسن ورڈلی پرسن ہر قسم کی جو professions تھے اس نے produce کیے تھے چاہیے اس کا second rank تھا بروک فیلڈ سکول کا لیکن اس نے جو ہے وہ profession ہر قسم کے جو ہے وہ produce کیے تھے and next one ہے اس میں ہم لوگ انہیں discuss کرنا ہے about the qualification of chips कि chips کی جو qualification تھی وہ کس کے سمکھی تھی یہ تو ہمیں باتا ہے کہ جو ہے وہ ان کی qualification ایکچول میں میڈی آکر تھی next ویلے چیپٹریز میں ہم لوگ انہیں دیکھنا ہے کہ اس نے جو ہے وہ میڈی آکر ہونے کی ویجے سے کسی اور جگہ موپ نہیں کر سکتا وہ اس لیے نہیں کر سکا کیونکہ اس کی جو qualification ایکچول میں اس کی میڈی آکر تھی کتنا پڑا لکھا نہیں تھا اس وجہ سے کہیں اور وہ نہیں کر سکا تھا پھر what was presented to chips on his retirement کہ جب مسجل جو ہے وہ 1930 میں ریٹائر ہوا تو اس کی ریٹائرمنٹ کے وقت اسے کونسی چیزیں جو ہے وہ پریزنٹ کی گئی تھی کونسی چیزیں جو ہے وہ پیش کی گئی تھی تو اس میں اسے ایک چیک دیا گیا تھا دوسرا اسے رائٹنگ دسک دیا گیا تھا تیسرا اسے جو ہے وہ ایک گڑی دی گئی تھی جو اس وقت مسجل کو پریزنٹ کی گئی تھی اس کی ریٹائرمنٹ کے وقت پھر آگے ہمارا question what was the status of بروکفل سکول یہ question جو ہے وہ similarity میں بھی آ سکتا ہے what is the similarity between misser and بروکفل سکول یہ دونوں کے بارے میں بوچھا جا سکتا ہے اور اس میں ہم لوگوں نے describe کیا کرنا explain کیا کرنا ہے کہ جیسے misser چیپ ہم نے پچھلے question میں دیکھا کہ وہ medioker اس کے degree تھی وہ medioker قسم کا teacher تھا اس qualification higher نہیں تھی تو اسی طرح یہ second rank school تھا بروکفل اور یہی اس کا answer ہے تو اس کا status کیا تھا وہ second highly rank school تھا جیسے hero ہے ونسٹن چرچل کا ہمارے heroes میں first والا hero first year rat hero hero school جو ہے وہ ایک first class school تھا اور یہ تھا میڈیوکر قسم کا middle class second rank کا school تھا پھر next one ہے اس میں qualities are narrated activities کمیسر چپس کی جو retirement کے بعد اس کی activities تھی وہ activities کون کون سی تھی وہ ایکچر میں activities یہ تھی کہ وہ جو نئے لڑکے آتے تھے ان لڑکوں کو وہ ان کے ساتھ بیٹھتا چائے پیتا گفشب لگاتا پھر جب فری ہوتا تو وہ چلا جاتا گراؤنڈ میں وہاں پر جا کر جو سٹورنٹ کے ساتھ جو وہاں پر کھیلتے تھے بروکفل کے یا کوئی بھی لگے وہاں پر کھیلتے تھے تو ان کے ساتھ وہاں پر گفشل لگاتا ہوں گی میچز دیکھتا اور پھر بروکفل سکول کے نئیو ڈائریکٹری شو کرتا تھا وہ بناتا تھا یہی ہمارا آج کا لیکچر تھا جو ہم نے یہاں پر آج دیکھا آپ کو سمجھ آئی ہوگی